بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیسن والے کریلے جو کہ گرمیوں کے موسم کی سپیشل سگاتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار اور پریسپی ہوتے ہیں جو کہ دہی کے رائتے اور کچھی لسی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو کریلے بنانے کے لئے ہم نے لیے ہیں ڈیڑھ کلو کریلے ان کو ہم رگڑ لیں گے تھوڑا سا سارے کریلے رگڑے جا چکے ہیں تو پھر اب ہم ان کو نمک لگائیں گے نمک ان کو اچھی طرح حرب کریں گے نمک کے ساتھ تاکہ ان کی کرواہت نکل جائے سارے کریلے کو نمک لگانے کے بعد ہم ان کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم انہیں پانی میں ساپ پانی سے دھو لیں گے کریلے ہم پانی سے دھو لیے ہم نے کریلے اور جھلکا تھا یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے لیکن ان کو آج ہم کریلوں میں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پھرائی کر کے ان کے اندر کریلوں کے اندر پر آ جاتا ہے کیمے کے ساتھ تو مسالہ بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے دو چمائی دنیا ایک چمائی نمک اور سو گرام ہری مرچی ہے آپ چاہیں تو چلی پاورڈر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور کھٹنے کے لئے ہم نے تو کھونڈا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو بلینڈر استعمال کر سکتے ہیں اور دو بڑی پیاس ہم نے اس میں لیا ہے ہم نے اس کو پیاس کو پیسنا نہیں ہے بس اتنا سا اس کو پھوٹنا ہے کہ سب لیئر جائے الگ الگ ہو جائیں اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تو بیسن ہم نے دیا ہے ایک پاو دو سو پچاس گرام بیسن کو ہم پیاس میں پہلے مکس کریں گے پھر دیکھیں گے اگر یہ سخت ہوا تو تھوڑا سا پانی ہمیں اس میں ایڈ کریں گے اس مسالے کو ہم نے بلکل پکوڑوں کی طرح بنانا ہوتا ہے جیسے پکوڑے کا بیسن مسالہ ہم تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایک چمچ اب ہم نے اس میں حلدی کا استعمال کیا ہے تو بیسن ہمارا تھوڑا سخت ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں پانی یوز کر لیا ہے تو یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا بلکل پکوڑے کے مسالے کی طرح اب ہم ان کو کریلوں میں بھریں گے ایک ایک کر کے ہم نے ساپ کریلے بھار لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو سو گرام آئل ایک کپ آئل کا بس ایک بڑا کپ چاہیے آئل کا ہم نے اسے ڈی فرائی نہیں کرنا ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے چوڑے پیندے والی کڑھائی تو کڑھائی میں تیل گرم ہو چکا ہے اور کریلے ہم نے اس میں رکھ دیئے ہیں تو آنچ کو ہم نے کر دیا ہے بلکل ہی سلو فلیم پر کریلے جو ہیں سلو فلیم پر پکتے ہیں تب ہی کوڑے نہیں ہوتے ورنہ اگر ہم اس کو جلدی زیادہ تیل ڈال کر تیز آنچ پر فرائے کرتے ہیں تو ہمارے کریلے جو ہیں کڑوے ہی رہتے ہیں تو اس کی یہ سب سے بیس تقنیق یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کیا جائے تو الحمدللہ کریلے ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سرو کرتے ہیں روٹی اور قدو کے رہتے کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ